جب سے انسانیت قائم ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے وقت تک سب سے لمبا وقفہ نبوت کا یہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہیں چھ سو سال تقریباً کوئی نبی نہیں آئے آسمان کا رشتہ زمین سے کٹا رہا پھر آسمان کا دروازہ رحمت کھلا اور بندوں پر اللہ نے رحمت برسائی تو سب سے پہلی آواز لگائی خوارِ حرامِ ایک قرآ پڑو سیکو یہاں سے شروعا اس رب کے نام سے پروردگار کے نام سے پڑو جس نے تمہیں پیدا کیا یہ نہیں فرمایا آمین ایمان لیاو یہ نہیں فرمایا اصلی مسلمان ہو جاؤ یہ نہیں فرمایا اللہ کی صاحب نے کسی کوئی شریک نہ کرو سب سے پہلی آواز لگائی پڑو سیکو جانو اس لیے کہ انسان کی یہی ضرورت تھی آدمی جب تک جانے کا نہیں تو مانے گا کیسے سیکھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا سب سے پہلے سیکھنا پڑے گا یہاں سے شروع ہوتا ہے اسلام اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو آپ نے فرمایا میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے رہنے کے لیے آیا ہو جاہلیت کے ادھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آپ نے اقرع کی آواز لگائی یہ سویج دبا دیا جیسے گھپ اندھیرے میں لائٹ کا سویج دبا دیا جاتا ہے اس کے بعد پوری دنیا میں علمی انقلاب برپا ہو گیا اس سے پہلے کی دنیا جاہلیت کے گھپ اندھیرے میں ڈوبی دنیا اور اس کے بعد کی دنیا سو فیصد علمی انقلاب کی دنیا ہر جگہ علم دنیا کہاں سے کہاں پہنچا دیا علمی ترقی نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی کیا کیا چیزیں تلاش کی اپنے تحقیق میں اور اس میں انسانیت نے اقرع بسم ربی خلق فرمائے پڑھو اپنے رب کے نام سے اپنے پالنہار کے نام سے اس رب کے نام سے اس کو دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے کیونکہ انسان کو فطرتاً لالچی پیدا کیا گیا جس سے اس کا مطلب نکلنا ہے آدمی اس کا قدر کرتا ہے اس کا نام لیتا ہے اس کی ماننے کی کوشش کرتا ہے اس لئے کہاں اقرع بسم رب رب کے نام سے پڑھو رب کے معنی ہے پیدا ہونے سے لے کر دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل کرنے والا ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے ماں کی چاہتیوں میں آنے سے پہلے ہمارے آنے سے پہلے دودھ بھیجنے والے رب کیسے رب ہیں کتنی نعمتیں ان کی نعمات درہم نعمات درہ نعمات آدمی استعمال کرتا ہے کیسے اللہ ہیں کیسے وہ رب ہیں وہ رب جو تمہارے تم سے اتنی معامتہ کرنے والے کتنی معامتہ رکھنے والے کہ تمہارے آنے سے پہلے تمہاری ماں کی چاہتیوں میں دودھ بھیج دیتے ہیں ہم میں کسی نے درخواست دی تھی کہ اللہ ہمیں دانت بھی نہیں ہے بولنا بھی نہیں آتا اللہ ہم کھائیں گے کیا لیکن ہمارے آنے سے پہلے اللہ نے ماں کی چاہتیوں میں دودھ بھیج دی یہ ماں کے دل میں معامتہ بڑھ دی اللہ معذور بچہ جو پخانا پہشا بستر پر کرتا ہے ایسے معذور بچے کی خدمت کے لیے کیسے خدمت گزار دی بوڑے ماباپ ذرا بیمار ہو جائے فالج میں یا کسی اور اس میں کسی بیماری ہو جائے اور ذرا بمدت لمبی ہو جائے ان کی بیماری معذوری کی اچھے اچھے سعید بچے ہم سے دعا کو کہنے لگتے ہیں حضرت اممہ کی طبیعت بہت خراب ہے ایک سال ہو گیا ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی بس اللہ مسئلہ کو حل کر دے اللہ خیر کر دے خیر کر دے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں خیر کر دے کا مطلب یہ ہے کہ الہی چین لے زندگانی اب وہ بیمار سے تنگ آگئے ہیں پانچ سات بچے ہوتے ہیں ایک ماں باپ بوش سمجھ کر پلتے ہیں تو ایک دو سال اور پانچ سات بچوں کو ایک ماں باپ شوق سمجھ کر پلتے ہیں اس سے زیادہ معذوری میں لمبی مدت تک لسیوں سال تو امامتہ کس نے دیئے یہ اللہ کے نحمت کا ایک خطرہ سب ماں کو رہ دیا ماں کے کلیجے نکال دیا ایسا خدمت گزار بنا دیا اللہ تعالی نے واپاپ کسی کسی چیزیں ایک ایک نحمت ایک ایک نحمت ایک سے ایک قیمتی نحمت ایک سے ایک قیمتی نحمت اللہ تعالیٰ نے دیو رب ہے اس رب کے نام سے پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو اسے مت بھول کے پڑھو یہ انسانی ضرورت تھی ہے اگر یہ پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد اللہ کو بھول کر پڑھے گا تو پھر اس علم سے یہ ابندوں انسانوں کو حلاق کرنے کے آزاد تیار کرے گا اور ہمیشہ اس صلاحیت کو علمی صلاحیت کو لوگوں کو نقصان پہنچانے میں دنیا میں فتنہ و وزات برپا کرنے میں برپا کرے گا کرے گا اسے سوارت ہوگی اور جب اس میں رب کو مران کر پڑھے گا اللہ کو یاد کر کے پڑھے گا تو اپنی علمی صلاحیتوں کو اللہ کے بندوں اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے میں خیر پہلانے میں معاو سماج کو اچھا بنانے میں اس میں صرف کرے گا اس لئے اللہ تعالی نے پھیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علم کے واسطے سے ایک علمی انقلاب برپا کیا اقراب اس میں ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب اس میں اللہ نے دیکھو تو صحیح کیسی معمولی چیز سے تمہیں کیسا شاگار مخلوق پیدا کیا خلق الانسان اقراب ورب بکل اکرم پہلی سبق میں کیا بات کہی گئی ہے اقراب اور پڑھو آپ کا رب آپ کا پالنہار آپ کا پروردگار اکرم ہے کریم دیکھئے ایک لفظ ہے رحیم ایک لفظ ہے کریم دونوں کے معنی ہیں مشوق و مہرمان کرم والا لیکن کریم کے بارے میں علمی اللہ لکھا ہے کہ بغیر مانگے دینے والا ہمیں ان میں مانگا تھوڑا ہی تھا ماں کی چاہتیوں میں دودھ بھیجی ہم نے مانگا تھوڑا ہی تھا ماں کے دل میں مانگتا بھیجی تو وہ ایسے ہیں اور کریم کے مجلے مطلب اکرم اس کی سائے سب سے زیادہ کرم والا سب سے زیادہ اس سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں اس کا نام لیا اقراب ورب وعیسو دینے والا ایسا تمہارا خیال کرنے والا ایسے احسان طرح احسان کرنے والا اکرأ اقرأ وربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم جس نے تمہیں قلم سیدان کو قلم سے وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے سبق میں قرآن مجید کے جس احسان کا ذکر کیا وہ کیا تھا قلم کے ذریعے وہ سکھانا جو انسان نہیں جانتا ہے یعنی لکھنا پڑھنا سکھایا یوں کہیے لیکن ہا پڑھنا سکھایا اللہ تعالیٰ کی اتنے نامات احسانات ہیں جن کو گن بھی نہیں سکتے ایک سے ایک قیمتی نحمت ہے لیکن اللہ نے سب سے پہلی وحیم ہے جس احسان کا ذکر کیا کیا ذکر کیا اپنی صفت اکرمیت اور ربوبیت کی ثبوت کے طور پر اللہ تمہاری سوری ضرورتوں کو تمہارے چاہے بغیر اور تمہارے خیال سے پہلے تیار کرنے والا رب اور وہ جو سب بغیر طلب کیے تم پر احسان در احسان سب سے زیادہ کرم کرنے والا رب ہے اس نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں لکھنا پڑھنا قلم کے ذریعے وہ سکھایا جو نہیں جانتے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی تمام نعمتیں جتنی اللہ نے وندوں پر نازل کی ہیں اس سے قیمتی نعمت ہے لکھنا پڑھنا سکھانے سے بڑی کوئی اور اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے انسان اپنے بچوں کے لئے انتہائی شفیق اللہ نے مامتہ بھری ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر اپنے بچوں کو دے بچوں کے لئے آدمی جیتا ہے اور ماں باپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ آدمی اپنے سے اوپر کسی کو چڑھنا پڑھنا پسند نہیں کرتا کہ میں اگر ٹیچر ہوں تو میرا بچہ پروفیسر بن جائے میں اگر پلیس انسپیکٹر ہوں تو میرا بچہ ایس پی ڈی آئی جی بن جائے میں اگر یہاں کا منسٹر ہوں اسٹیٹ کا تو میرا بچہ سینٹر میں کیونٹ بنتر ہی بن جائے ہر آدمی یہ چاہتا ہے نہیں اپنے اولاد کو اپنے زیادہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو جی رہے ہیں بچوں کے لئے ہی کہتے ہیں ہم دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں بے ایمانہ کر رہے ہیں بچوں کے لئے تو یہ تو خیر بہت غلط خیال ہے اگر بچوں کو خوش دیکھنے کے لئے ہم دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں بے ایمانہ کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے ماجہ اللہ فی الحرام شفاہن اللہ نے حرام میں شفا رکھی ہی نہیں ہے اب اگر حرام میں راس آنے لگا مال بے ایمانے کا مال لوٹ لیا تھا ڈال کاٹ لی کسی طرح اور کسی کے دوسرے کے کھید دبا کر بچے کو دے دیا یا کوئی اور لوٹ لیا زمین مافیا بے ایمانہ دھوکے سے کما کر بچے کا مکان بنا دیا گیر بنا دیا اور وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اسے راس آنے لگا تو یہ بہت خطرناک بات ہے اگر حرام مال راس آنے لگا اور کچھ ہوا نہیں حاصلہ دنیا میں آفتیں نہیں آئی ہیں اور آپ کو اللہ نے متنبع نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں استدراج ڈھیل ہو جانا ماں باپ بھی جب اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں آخری درجہ میں تو روک ٹوک چھوڑ دیتے ہیں ہم نے تو آگ کر دیا وہ تو میرا آئے ہی نہیں ہم اپنا سمجھتے ہی نہیں کر لے جو کرے لازلے کسی شاہد نے کہا ہے لازلے بیٹے کی بربادی کا سامہ ہو گیا ماں نے بیٹے کی خطا پر ناگواری چھوڑ دی ماں نے اگر بیٹے کو منع کر دیا تو سمجھو اب روک نہ ٹوک نہ چھوڑ دیا تم بھی کرنی چھوڑ دی تو سمجھو بیٹا برباد ہو کر ہی رہے گا تو ایسے اللہ جب چھوڑ دیتے ہیں ڈھیل اگر حرام مال راس آ گیا تو بہت خطرناک صورتحال ہے اگر رہاست نہیں آئے تو یہ بھی سمجھ لیجئے امام غزائی نے آٹھ روایت نقل کی آیا علوم میں کہ اللہ تعالیٰ میدانِ محشر میں انسان کو جب کھڑا کریں گے تو سب سے پہلے لوگ حقوق مانگنے کے لئے آئیں گے تو اللہ مخدمہ دائر کریں گے تو جو لوگ مخدمہ اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں دائر کریں گے وہ اس کے بیوی بچے ہوں گے سب سے پہلے اور وہ اللہ کے سامنے فریاد کریں گے اللہ ہمارے نان نفقے خرچے و حرجے کی ذمہ داری آپ نے ہمارے باپ بچے تو کہیں گے ہمارے باپ کے ذمہ رکھی بیوی کہ گی ہمارے شوہر کے ذمہ رکھا اللہ انہوں نے ہمیں حلال نہیں کھلایا حرام کھلایا اور حرام کھلانے کی وجہ سے ہم گرائیوں میں مقتلہ ہو گئے گناہوں میں مقتلہ ہو گئے اللہ ہمارے سارے گناہ سلمیں ہمارے باپ کے کرم کی سزا ہے اللہ تو پھر ہمیں کیوں سزا ملے ہمارے باپ کو ملنے چاہیے دھگنی سزا ربنا ہاولا یدلونا فاتیم عذاب زیفہ فننہ اللہ ان کو دھگنہ عذاب دیجئے ہمارے حصے کا بھی ان کے حصے کا بھی ہمارے سامنے ان کو دوزق میں ڈال کر ہماری آنکھیں ڈنٹی کیجئے جن کو سکی کرنے کے لیے دوسرے کا مال کٹ کے آزم کر کے دے رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اس لیے کتنی کم اقلی کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمائے اس آدمی کی معاقض اور بےوقوفی پر مجھے خیال ترز آتا ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے اپنی آخرت برباد ہو رہی ہی نا حرام مال کما کر اور دوسرے کی دنیا یعنی باپ بچوں کی یا بیوی کی دنیا بن رہی ہے تو یہ ہے کیونکہ انسان نے اپنے بچوں پر بہت شفیق ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بچوں کو اپنے کشلال دے کے اس کو ہرن نحمد جو اس کے بس کے ہو زیادہ زیادہ ان پر احسان کرے تو اس سے زیادہ کوئی کرم اور اس سے زیادہ شفقت اور احمد کی اپنے بچوں کے ذات خیر خواہی کی بات نہیں ہو سکتی کہ ان کو لکھنا پڑھنا علم دکھا دے انہیں علم کی دولت سے مالا مال کر دے اس سے یہ بات میں مال ہوئی کہ کسی کی کسی انسان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی خصوصاً ماں باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی حق دلفی اور ظلم یہ اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو تعلیم سے محروم رکھے بچے جاہل رہ جائیں بچے جاہل بگڑ جائیں اور یہ بات سمجھ لیئے بچے اگر بگڑ رہے ہیں تو ہماری کمی کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں بچے جو بگڑ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فطرہ فطرہ تھی اسلام ایک روایت میں ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ کافر مشرق پیدا نہیں ہوتا یہودی نظرانی کوئی بچہ چور ڈاکو بھی پیدا نہیں ہوتا سب پاکباد اور ولی پیدا ہوتے ہیں اس لیے بچہ جب مر جاتا ہے آدمی اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے کوئی اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تو معصوم ہوتا ہے نہ ملکل معصوم نبی ہے یا معصوم بچے ہیں بس دو ہی ہوتے ہیں تو ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں مجوسی بناتے ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں یہودی نجوسی یعنی بگاڑتے ہیں ماں باپ یہ نہیں کہا اسے مومن بنا دیتے ہیں ولی بنا دیتے ہیں متقی بنا دیتے ہیں یہ نہیں فرمایا یہ ہے کہ وہ جو اصل میں جو بنانے کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اسے ادا نہیں کیا تو انہوں نے اسے کیا کیا وہ بگڑ گیا سیکھنے کی جب اسے صحیح علم مسلمان بنانے کی اس میں رب کے ذات علم سکھانے کیا جب وقت تھا وہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کی جب ادا نہیں کی آپ نے اسے ماحول فرام نہیں کیا اسے اچھے مدرسے پڑھایا نہیں مدرسہ مویا نہیں کیا دینی تعلیم کا ماحول نہیں دیا تو کیا وہ سیکھنے کی عمر ہے چوری سکھی ڈاکہ سکھا دوسری چیزیں سکھی تو بس ہو گئے بگڑ گیا تو بگڑنے کی ذمہ داری ہماری ہے جو بگڑا ہے کہتے ہیں بگڑ گیا ہم نے تو کوشش نہیں کی بگڑا ہم نے مسجد میں رات کو اندھیرہ ہو رہا ہو تو کیا کہیں گے موزن صاحب اندھیرہ کیوں کر رکھا ہے اندھیرہ کر نہیں رکھا اس نے کیا کیا روشنی جلانے کی ذمہ داری تھی اس نے روشنی نہیں جلائی چراغ نہیں جلایا اس نے تو سب کیا کہتے ہیں زمان سے اندھیرہ کیوں کر رکھا موزن صاحب اندھیرہ کیوں کر رکھا ہے مسجد میں تو اندھیرہ کر نہیں رکھا اصل میں اس نے اپنی ذمہ داری روشنی جلانے کی ادھانی کی اس طرح والدین نے بھی اپنی ذمہ داری اس کو اچھا بنانے کی جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ادھان نہیں کی اور اگر آپ نے خالی چھوڑ دیا اسے تو خانہ خالی دیومی گرد خالی رہے خاص طور سے بچے کی وہ عمر جو بہت حساس ہوتی ہے بہت زیادہ سیکھنے کی ہوتی چڑھتی عمر جو بچے کی ہوتی ہے اس میں آدمی کو بھوک بھی بہت لگتی ہے زیادہ کھاتا ہے چھوٹا تھا بچے اتنا کھا رہا ہے تو اس طرح اس کی جاننے کی بھی بھوک اتنی زیادہ ہوتی ہے اگر اس کو قادر خواہ موقع بھوک کے لیے اس کی رخضہ دماغ کی علم نہیں دیا جائے گا تو خانہ خالی دیومی گرد کہتے ہیں نا جن خالی گھر کوئی ہو تو بھوت رہنے لگتے ہیں نا اس میں یہی بات ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ایک تشریف لے جا رہے تھے ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے اللہ کی نبی سلام میں پہل کرتے تھے سلام کرنے والے کوئی ستر نیکیاں ملتی ہیں جواب دینے والے کوئی ایک نیکی ملتی ہے افسوس یہ ہے کہ ہمیں نیکیوں کی قدر نہیں ہے ورنہ اگر میں کہوں کہ جلسے سے جو اس دروازے کو جائے گا نکل کر اس کو ملیں گے ستر روپے جو ادھر کو بڑے آلے دروازے کو جائے گا تو ایک ملے گا تو چاہے اب مغرب کا وقت ہو جائے سب ادھر ہی کو نکلیں گے ہوگا کہ نہیں تو کیا ایک روپے ایک نیکی کا کوئی مقابلہ ہے ایک نیکی کی وجہ سے آدمی جہنم میں چل جائے گا اور سارے محشر میں ملے گی نہیں ستر نیکیاں لیکن ہم سلام میں پیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے حضرت جنید بغدادی ہمیشہ سلام میں پیل کرتے تھے تو وہ تشریف لے جا رہے تھے جا رہے سامنے سے تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھ کر مو پھیرا اور نکل گئے مریدوں کو خیال ہوا حضرت تو ہمیشہ سلام کرتے تھے اسے جانتے ہیں مسلمان ہیں پھر کیوں نہیں اسے سلام کیا جب واپس آئے تو وہی شخص بیٹھا ہوا تھا اٹھالی اب واپس آئے تو وہ ایک تنکے سے لائنے کھیج رہا تھا زمین پر ایسے ہی بیٹھا ہوا تو انہوں نے بڑے تباقز مریدوں کو بڑی حیرت ہوئی جاتے وقت تو سلام نہیں کیا مو پھیڑ لیا اور آتے وقت اتنی تباقز سے سلام کیا تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا بات تھی کہ جاتے وقت یہ خالی بیٹھا ہوا تھا تو اس کے کامر پر ایک شیطان بیٹھا تھا جو اس کے کان کیج رہا تھا ناک کیج رہا تھا کبھی مو بنا رہا تھا اس کا مزاق کیل لاتا تو مجھے اچھا نہیں لگا میں جلدی سے مو پھیر کے نکل گیا اور واپسی میں بگار میں لگ گیا کوئی کام کرنے لگا تو شیطان مو پھیر کے بھاگ گیا کہتے ہیں نا خالی سے بگار بلی ہے ایسی بات نہیں ہے خالی جب رہے گا تو ظاہر ہے ہمارے بچوں کا ایک عمر خالی میں گزر جاتی ہے خیال ہی نہیں ہمیں ہوتا کہ ہمیں ان کی دین کے اندر دین پیدا کرنا ہمارے اور میرے مدر کو جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں حساس رہتے ہیں تب ہی وہ جو ہے وہ کیا ہوتا پھر وہ ان کے بچے اپنی فطری اسلامی فطرت پر باقی رہتے ہیں